استثناء تیرما باب اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے اور وہ تجھ سے کہے کہ آہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجہ کریں تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بکشی بغاوت کرنے کی ترغیب دی تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے یوں تُو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہماغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تُو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے تجھ کو چپکے چپکے فسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجہ کریں جن سے تُو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں یعنی ان لوگوں کے دوتا جو تمہارے گردہ گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں تو تُو اس پر اس کے ساتھ رضا مند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا تُو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا بلکہ تُو اس کو ضرور قتل کرنا اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے اس کے بعد سب قوموں کا ہاتھ اور تُو اسے سنگسار کرنا تاکہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے تُجھ کو خداون تیرے خدا سے جو تُجھ کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائا برگشتہ کرنا چاہا تب سب اسرائیل سن کر دریں گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے اور جو شہر خداون تیرے خدا نے تُجھ کو رہنے کو دیئے ہیں اگر ان میں سے کسی کے بارے میں تُو یہ افواہ سنے کہ چند خبیص آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں تو تُو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتا لگانا اور دیکھ اگر یہ سچ ہو اور کتے یہی بات نکلے کہ ایسا مکرو کام تیرے درمیان کیا گیا تو تُو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیستو نابود کر دینا اور وہاں کی ساری لوٹ کو چوک کے بیچ جمع کر کے اس شہر کو اور وہاں کی لوٹ کو تنکا تنکا خداوند اپنے خدا کے حضور آگ سے جلا دینا اور وہ ہمیشہ کو ایک ڈھیر سا پڑا رہے اور پھر کبھی بنایا نہ جائے اور ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رہے تاکہ خداوند اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بھڑائے یہ تب ہی ہوگا جب تُو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے